اسلام علیکم ویورز اس سردی کے سیزن میں ہم ٹوٹے ہوئے کپ سے کس طرح اتنے زیادہ کپڑے دھونے سے بچ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سردی میں کپڑے دھونے بار بار کتنے مشکل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرف کا بھی خرچہ ہے خارچیز کا خرچہ ہے اتنی مہنگائی کے دور میں تو ہم کیا کریں گے کہ اس ٹوٹے ہوئے کپ سے ہم ایسی ٹپس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ دیکھ کے حران رہ جائیں گے اور ہل کے رہ جائیں گے اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہیں وہ ضرور پسند آتی ہوں گی اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی جو ہے نا وہ ٹپ لے کیا ہوں گی تو چلیے پھر ہم اپنی ٹپ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں کس طرح سانیہ لائے سکتی ہے جی تو ویورز ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنے ڈریسنگ کے دراز میں تو آپ نے دیکھا کہ اکثر ہمارے جو دراز ہوتے ہیں وہ اس طرح لدے پدے ہوتے ہیں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پڑھی ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو کسی ٹوکری باسکت میں ڈال کے اس کو رکھتے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ پر کٹھی ہو جائیں تو ابھی میں یہ لے آئی ہوں ٹوکری یہ اس طرح کی ٹوکرییں ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ دیکھیں کوئی بھی پیاری سی آپ ٹوکری اٹھائیں ٹوکری اٹھا کے اس کو دراز کا حساب سے مینج کر لیں جو ان سے ٹوکری آپ کے دراز میں پوری آئے اس کو اس کے اندر رکھیں پورا سمان اٹھا کے ہم اس کے اندر رکھیں گے یہ دیکھیں جی اسی طرح ہم نے سارا سمان اپنا اٹھایا اور اس ٹوکری کے اندر ڈال کے اس کو ہم نے رکھ دیا اب دراز کو ہم بند کر دیں گے اور یہ سار ہی ہماری چیزیں جو ہے اس کے اندر وہ سمٹی رہیں گے اور ہمارے دراز بھی بالکل جو اس میں وہ کھلارا سا بکھ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر یعنی کہ ہر چیز پھیلی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اب ساری چیزیں کٹھی کر کے ہم نے اس میں رکھ دی ہے تو امید ہے آپ کو یہ بھی میری ایک چھوٹی سی ٹیپ جو ہے وہ پساند آئی ہوگی اسی طرح جی آ جاتے ہیں ہم اپنے برنر پر جتنے مرضی ہم ان کو رات کو ساف کر لیں ساف کر کے چھوڑ دیں تو صبح اٹھ کے ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہم پکڑتے ہیں ایک مثال کہ ہم سالن کرم کر رہے ہیں یا چائے وغیرہ پنا رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں چمچہ وغیرہ پکڑتے ہیں تو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں ہم نبیشہ کہ یہ رات کو ساف بھی کیے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ رات کو اس کے اوپر کون کون سے کیڑے مکوڑے اس کے اوپر پھرتے رہتے ہیں چپلیاں وغیرہ بھی آ سکتے ہیں کیڑے مکوڑے بھی آ سکتے ہیں تو آپ کیا کریں جب آپ چلپ وغیرہ ساف کر لیں برنر وغیرہ تو کوئی سا بھی آپ جو ہے نا ٹیلکم پاونڈر جو کوئی ہلکا سا ہو نا اس کو آپ لے کے نا اس طرح برنر کے اوپر آپ ڈال دیں اسی طرح یہ جو آپ کی سلپ وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ساف کیا ہوتا ہلکا ہلکا ان کے اوپر بھی اس طرح سے آپ چھڑک دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی کیڑے مکوڑے جو بھی چپلیاں وغیرہ جو بھی ہوگی نہ تو وہ برنر کے اوپر آئیں گی نہ ہی آپ کی سلپوں کے اوپر آئیں گی آپ کو پتا ہے کہ کیڑے مکوڑے جب آتے ہیں زبانیں مارتے ہیں گندی مندی ان کے زبان ہوتی ہے کیسے کیسے ان کے جراسی میں اور سپلیاں وغیرہ ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چلے وغیرہ بھی ساف رہ جائیں گے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں آئیں گی اور سلپوں کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں آئیں گی تو امید ہے آپ کو یہ بھی میری ایک چھوٹی سی ٹپ جو ہے نا وہ پسند آئی ہوگی تو ابھی ہم آ جاتے ہیں جی اپنی اگلی ٹپ کی طرف تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ میرے پاس ایک کپ ہے تو اس کی ڈنڈی جو ہے نا یہ ٹوٹ چکی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے کپ یہاں سے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر ان کی ڈنڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ تھا کے باہر پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد ہم یہ کپ جو ہے نا تھا کے باہر نہیں پھینکیں گے امید ہے آپ لوگ کو یہ میری ٹپ پسند آئے گی کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج کال سردی بہت ہے اور سردی میں بار بار کپڑے دھونے کتنی مشکل ہیں اور اتنی ٹھنڈ میں اور دھونڈ میں جانا کپڑے جلدی سوکتے بھی نہیں ہیں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنے زیادہ جو کپڑے ہیں ان سے دھونے سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں تو یہ ہم کپ لے لیتے ہیں ٹوٹا ہوا جو کپ ہے میرے پاس تو اب ہم کیا کریں گے اتنے سے چاول جو ہے نا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے آپ لوگ کے سامنے ڈال دی ہیں اور اسی طرح آپ نے یہ لونگ لینے ہیں جس کے اندر یہ والے جو ہوتی ہیں ان کے سیرے ہوتے ہیں سیرے والے آپ نے لونگ یہ اس طرح سے آپ تھوڑے سے لونگ لے لیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد کوئی سا بھی ٹیلکم پاوڈر جو آپ کے پاس ہے نا وہ ہم تھوڑا سے لیں گے اور اس کے اندر اس طرح سے ڈال دیں گے یہ پاوڈر میں نے ڈال دیا اب اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے مکس کریں گے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک ہم ٹیشو لیں گے ٹیشو پکڑ کے اس کے اوپر ہم اس طرح سے لگا دیں گے لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی پونیو گارا کوئی ربٹ بیانٹ جو ہے نا اس طرح سے چڑھا دیں گے تاکہ یہ جو نا اس کے اوپر اچھے طریقے سے کور ہو سکے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیا آپ لوگوں کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کوئی بھی چھوڑی پکڑیں گے یا کسی بھی چیز سے نا اب ہم کیا کریں گے کوئی بھی چھوڑی پکڑ لیتے ہیں تو یہ میں نے فوگ لے لیا اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم تھوڑے تھوڑے اس طرح سے سراخ کر دیتے ہیں تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہاں سے ان کی سمیل اور خشبو نکل نکل کے وہ باہر آتی رہے گی اس سے یہ ہے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ ہماری دھونے سے جان بھی چھوڑ جائے گی تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا استعمال ہم کس طریقے سے کریں گے جاتے ہیں جی یہ بچوں پر ہماری کھولتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے کپڑے جو ہمارے پڑے ہوتے ہیں اور ان میں نمی سے آ جاتی ہے اور ان میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں اس کو اٹھا کے اس طرح اس کے اندر رکھ دیں یہ ہے کہ ان سراخوں سے سمیل اڑڑ کے باہر آتی رہے گی جس کی وجہ سے ہمارے کپڑوں میں سے سمیل بھی نہیں آئے گی اور ایک اچھی سی خشبو آنا شروع ہو جائے گی امید ہے آپ لوگوں کو آج کی میری یہ چھوٹی سی ٹیپ یہ بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی یعنی کے جو ٹیپ ہے ایک ٹوٹے ہوئے کپ سے ہم کتنے بڑے یعنی کے نقصان سے بچ سکتے ہیں جو بار بار ہم نے کپڑے دھونے صرف ضائع کرنا اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ چھوٹی سی ٹیپ کو یوز کر لیں اور ہماری ساری ٹینشنیں ختم